ایبو بتانے لگا صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے موت ہر نبی رسول پر آتی ہے موت سے پاک صرف اللہ ہے پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کہتے ہیں اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فستغفر اللہ اور معافی مانگیں اللہ سے وستغفر لہم الرسول اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لئے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے تو جیتو کا مستغفرن لے غنوب بھی و مستشفرن بکا الہ رب بھی ان یغفر لی میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرتا اور پھر اس نے چار شیر پڑھے دو شیر اب بھی روزہ مبارک کیا جو دو پلر ہیں جیسے یہاں کھڑے ہو کہ سلام کر دیں ایک شیر یہاں لکھا ہو ہے ایک شیر یہاں لکھا ہو ہے دو کتاب میں لکھے ہو ہیں یا خیر من دفنت فالقاع اعدمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کے اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار یہ ادھر ہے شیر نفس الفداع لقبر انت ساکنہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی سخابت بھی ہے آپ کی تریا دلی بھی ہے آپ کی فیازی بھی ہے یہ دو شیر اگلے دو انت الشفیو اللذی ترجا شفاعتو علی السراط اذا ما زلت القدم آپ ہی وہ شفیو مذنبین ہیں کہ پل سراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے عملوں سے نہیں آپ کی شفاعت سے پل سراط پار ہوگا وہ صاحباک علی انساہما عبدا اور میں آپ کے دونوں ساتھ ہی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا من السلام علیکم ماجر القلم کیا شیر کہے گے اور کیا بات کر گے اے الامبیاء احیاء امبیاء کیا ہیں زندہ کب ہو ندھی گالنے سے کریں دیا جا الامبیاء احیاء امبیاء کیا ہیں سارے بولو جا زندہ میرے محمد کریم دے ذمہ لگایا گیا کہ اے اللہ دے پیغمبر نے فرمان فرمایا اے اللہ کے اے 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 جا اے تیری شکایت پا ہیے ہندی ہے لہٰذا میرا پیغمبر اصان جو تیرے نال وعدہ کیتا ہے تیری شکیت اصان برداشت نہ کرے سائیں تے تم ساڑھی شکیت برداشت نہ پیا کریں اے تینوہ دن جو نبی حیسائی نے فرمایا ہے ام بے یا مردے نہیں ہیں بلکہ مرندے بعد اپنیاں اپنیاں قبران دے اندر زندہ ہیں آ میرا پیغمبر میں گوائی کے بے دینا امواتن غیر احیاء اے دن الانبیاء احیاء قرآن گوائی دینا غیر احیاء وہ سمجھ آئی لے اے دن احیاء قرآن دے غیر احیاء اے والا گوادین فی قبورِ احیاء اپنی قبروں میں اللہ سائیں یا قبران دے ویجوی کوئی جیندار آندہ ہے یا مویا راہ ویندہ ہے اللہ قبر والے ہونو زندہین یا قدونین سورہ اے انبیاء ہے غالباً ستار وہاں پارا ہے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے اندر اللہ یباسو میں فیل قبور جیڑے قبر دے ویچ پہن انہاں نو دین قیامت دے یا باسو سان زندہ کر لے کدو کر لے قیامت دے دن نو زندہ کر لے پہلے زندہ موجود کوئی نئی لے تے قیامت دے دن نجوی جدو زندہ کر لے ماء یشعرونہ ہی آنا یوگو آنسو جیڑے موہے پہنی کپنا میں چھے انہاں نو تے دین قیامت دے زندہ ہوں انہاں دا وی شعور کوئی نئی ہے جنہاں نو آپنا پتہ کوئی نئی ہے اوہ تو آیاں دونہ نو کیڑا پتہ لگ سکتا ہے والا اللہ کریم فرمان دا ہے تے جے والوین جے رٹ لائے رکھن سن دین سن دین سن دین سن دین سن دین والا اللہ فرمان دا ہے او جٹا اے مولوی تا منے دنیوں توں تھوڑا جیا دماغنو تا حاضر کر میں اللہ تے نو جٹا کیا مسالہ نال قرآن سمجھا چھوڑے نا مولوی تا جان پوچھ کے بے ایمان تے پلیت بن دا نہیں مگر جٹ دے ہاں دھتے جدو قرآن دیاں سٹا لگ ونجل جانتا دے دین دا ہے مگر اپنے ایمان آلے دل نو کالا جٹو ہوانا نہیں دین دا لہٰذا اللہ کریم فرمان دا ہے اوہ وے کھلے جی میں پیاسا بندہ کوئے دھتے آیا کھلو تا ہے بجدہ بجدہ آیا حال وہ مر گئوں پیاسا بڑی لگی ہوئی جدہ بجدہ بجدہ آیا پیاسا شدہ تے پیاسا